بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غلم انڈی پپنا کی جانب سے آپ کو خوش امدید کہتے ہیں ناظرین اگرامی ذریعہ جناس کا اتار چڑھا اور ہر لمحہ دیکھنے کے بعد ایجناس کے فروخت کرنے کے بعد خرید کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کی مین وجہ ریٹس میں تیزی دیکھ کر ہر لیول کو آخری لیول سمجھا جا رہا ہے برحال رسک لینے والے لیتے ہیں چنہ مونگ گندم باجرہ کنولا اور گوارا میں حالات دن با دن تبدیل ہوتے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے مونگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے آج غلم انڈی پپنا میں نو ہزار کے لیول کو ٹچ کر چکا ہے اور سرگودہ مارکیٹ میں نو ہزار دو سر روپے سے لے کر نو ہزار تین سر روپے فی مان تک ریٹ نوٹ کیا گیا فیصل آباد مارکیٹ میں نو ہزار پانچ سر روپے فی مان ریٹ نوٹ کرنے کے بعد اب وہی سٹاکست جو نو ہزار سے نو ہزار پانچ سر روپے دیکھ رہے تھے اب دس ہزار کے لیول کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سٹاکست کو نفع پکا کر لینا چاہیے فیفٹی پرسنٹ اگر دس ہزار کے لیول کو ٹچ کرتا ہے تو وہاں پہ مال کو سیلز کرنا چاہیے اب بھی حالات بہتر ہیں مونگ میں کھوٹ کی وجہ سے ریٹس میں تیزی دیکھی جا رہی ہے لیکن حالات میں تبدیلی پاکستان میں کسی بھی وقت پند سکتی ہے ناظرین آپ کو آخری خبر دیتے ہوئے کہ مونگ میں مزید دو سر روپے کا اضافہ دیکھا گیا نو ہزار سات سر روپے کی خبریں چل رہی ہیں کنولا مارکٹ کی جانے بڑھتے ہوئے کنولا اور سرسو میں سو روپے کمی کا روجان دیکھتے ہوئے غلم انڈی پپلا میں سات ہزار ایک سر روپے سے لے کر سات ہزار دو سر روپے فی منتک ریٹ نوٹ کیا گیا جبکہ سرسو میں سچ ہزار ایک سر روپے سے لے کر چھ ہزار دو سر روپے فی منتک ریٹ نوٹ کیا گیا کنولا کے سٹاک ابھی ہر دوسرے فرد کے پاس موجود ہے لیکن انتظار میں کہ کب ریٹس ہائی یا برابر ہوں جو اب آسانی نکلا جا سکے باجرہ مارکٹ کی جانے بڑھتے ہوئے باجرہ میں تیزی کا سما دیکھتے ہوئے سو روپے فی منت تیزی کے ساتھ آج غلم انڈی پپلا میں دو ہزار سات سو روپے سے لے کر دو ہزار آٹھ سو روپے فی منت جبکہ سرگودہ اور فیصل آباد مارکٹ میں دو ہزار چھ سو پچاس روپے فی منتک ریٹ نوٹ کیا گیا یہاں پہ اسٹاکسٹ میں کوئی کمی نہیں آئی دوسری ای جناس کے ہائی ریٹس دیکھ کر وحد باجرہ میں مزدوری دیکھی جا رہی ہے مکی کی ریٹس میں کوئی خاص اتار چڑھاو نہیں دیکھا گیا سولہ سو روپے سے لے کر اٹھارہ سو روپے فی منت پنجاب منڈیوں میں لوڈنگ کروائی جا رہی ہے گندم مارکٹ کی جانے بڑھتے ہوئے ناظرین تمام تر پنجاب منڈیوں میں گندم مارکٹ مستقیم رہی غلا منڈی پپلا میں بارہ ہزار روپے سے لے کر بارہ ہزار دو سو روپے فی کوئنٹل تک ریٹ نوٹ کیا گیا جبکہ سلام آباد مارکٹ میں چار ہزار نو سو پچیس روپے فی منت پر مضبوط بریک لگائی ہوئی ہے گندم کے سیلز کرنے کا سوال ذہن میں بار بار گردش کرتا ہے تو گندم کو بھی 50% نکال کر اپنا نفع پکا کر لینا چاہیے 50% آپ بونس ریٹس کے لیے ٹاک رہنے دیں چنہ مارکٹ کی جانے بڑھتے ہوئے چنہ میں تیزی برقرار رہتے ہوئے کراچی پورٹ اسٹریلین چنہ 180 روپے فی کلو گرام پر ٹریڈ ہونے لگا غلا منڈی پپلا میں 18000 روپے فی کوئنٹل جبکہ سرگودہ میں مارکٹ مستقیم چلتے ہوئے 18750 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ نوٹ کیا گیا فیصلباد مارکٹ میں 130 روپے کے اضافے کے ساتھ 18375 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا چنہ کی جیسے ہی کھوڑ مزید بڑھتی جائے گی تیزی برقرار رہتے ہوئے ریڈ 200 روپے فی کلو بننے کا کوئی امکان ہے چنہ میں ٹریڈنگ کرنی چاہیے جہاں پہ سٹاک کرنا مناسب وقت نہیں سمجھا جا رہا ہے گوارا مارکٹ کی جانے بڑھتے ہوئے 200 روپے اضافے کے ساتھ 13300 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ نوٹ کیا گیا جبکہ میل کوالیٹی 3070 کا ریٹ 13400 روپے فی کوئنٹل تک رہا تیل کے حوالے سے بات کریں تو تیل میں آج غلمنڈی پپلا میں 19000 روپے سے لے کر 20000 روپے فی منٹل تک ریٹ نوٹ کیا گیا جبکہ تیلی 18000 روپے سے لے کر 19000 روپے فی منٹل تک ریٹ نوٹ کیا گیا چاول ایکسپورٹ ہوتا رہا چاول اور منجی میں اضافہ پر قرار رہے گا منجی میں اب نیو بزنس مین ٹریڈنگ کرنی چاہیے ٹریڈنگ میں زیادہ فیدہ ہے اب ان کو سٹاک کرنے کا فیدہ نہیں رہا ان سٹاکسٹ کو فیدہ ہے جو شروع میں منجی خرید کر لی تھی شوگر کے حوالے سے بات کریں تو شوگر میں بھی اب بھی زبردست خریداری کا چانس موجود ہے اوورال شوگر کی خریداری میں کوئی حرج نہیں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیزن آف ہوتے ہی شوگر میں تیزی بن جائے گی انٹرنیشنل لیول پہ پچھلے نو ماہ سے مارکیٹ کریش کیوں نہ کر گئی ہو لیکن پاکستانی مارکیٹ میں شوگر کریش نہیں کرے گی اس کی مین وجہ تیس کے قریب ملرز نو سیل کی طرف جا چکی ہیں اور پیداوار میں دن با دن کمی بتائی جا رہی ہے تینکس فور وچنگ اللہ حافظ